سوالات ہم لے لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہوتا ہے میں حاضر ایک سوال آیا ہے مارے پاس اور باقی جو ساتھی سوال کرنا چاہتے ہوں ایک سوال آگے وہ یہ ہے حسن وری کہ قانون اتمام حجت کے لیے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شرط ہے تو ختم نبوت اور ختم رسالت کا جو نظریہ ہے وہ کہیں غیر متعلق تو نہیں ہو جاتا اس حوالے سے آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ کائن ڈیا بیان کرتے ہیں بالکل بھی نہیں ہو جاتا اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد یہاں سے خاموشی سے تشریف نہیں لے گئے بلکہ انہوں نے اللہ کی کتاب ہم تک پہنچائی ہے اس کتاب کو انسانوں کی اتنی بڑی تعداد نے ہم تک منتقل کیا ہے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا اقلاً محال ہے موسٹ ایتھنٹک میڈیم کی ٹرانسفورمیشن کے ذریعے وہ ہم تک پہنچ چکی ہیں گویا جو کچھ پیغمبر نے اپنے زمانے میں اپنے صحابہ تک پہنچایا میں پورے ازان پورے ایکان پوری قطیت پورے یقین کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی کتاب میرے ہاتھ میں ہے دنیا کے لحاظ سے جو ترسیل علم کا محکم ذریعہ ہے اس کو آپ نے اجمایا مسلمانوں کے اجماعات تواتر سے یہ کتاب مجھ تک پہنچی ہے یہ کتاب اب قیامت تک اس پیغمبر کی شناخت ہے میں تو پیغمبر کوئی کتاب کو پڑھ کے جانتا ہوں مجھے اپنے معاشرے کے اندر جب آپ بتاتے ہیں کہ کوئی پیغمبر تھا دنیا میں اور اس نے یہ یہ کچھ کیا ہے اور اس نے یہ خدا کا کلام مجھ تک پہنچایا ہے تو میں تو خود اس پیغمبر کو اس سے متعلق قوانین کو اس سے متعلق خدا کی پوری اسکیم کو اس کتاب کے ذریعے جانتا ہوں لہٰذا میں تو آج کھڑا ہوا ہوں کتاب کو دیکھ کر پیغمبر تو آج نہیں آ رہے آپ بتائیے مجھے کہ اگر آپ آج ایمان لاتے ہیں تو کس چیز پر ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے خدا کی اس کتاب پر یہ کتاب مجھے تعرف کراتی ہے خدا کا اس کے پیغمبر کا اس کی اسکیم کا تو ختم نبوت کا مقصد کیا تھا ختم نبوت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اب روز روز کسی کو منتخب کر کے دنیا میں نہیں بھیجیں گے اللہ کی بڑی رحمت بڑی عنایت تھی یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا تم پر فضل ہے کہ میں نے پیغمبر بھیجا اور میں نے اس کو شریعت دی لیکن جہاں یہ فضل ہے وہیں خدا کا امتحان بھی ہے انسانیت کے لیے یہاں پر نسل زمینوں سے اکھار دی جاتی ہیں جو پیغمبر کا انکار کرے تو خدا کی حکمت بالغہ ہے اس نے بڑے لمبے عرصے تک اس اسکیم کو یہاں تک پہنچایا ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا اس سے پہلے کموں بیش کو چار ہزار سال پہلے سیدنا ابراہیم کو امام الرسل بنایا دنیا کے وسط میں دو قوموں کو آباد کیا ان قوموں کی ذمہ داری لگائی پیغمبر کی نیابت میں کہ جو کام پیغمبر کرتا ہے قیامت تک تم نے کرنا ہے وہ پہلی قوم اس ڈیوٹی کی پورا نہ کر سکی اس کو تو پھر اس کے بعد اس پر عذاب آیا اور قیامت تک عذاب آئے گا قرآن مجید نے بتایا ہے کہ قیامت تک مسیح کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں پر غلبہ دے دیا ہے اور پھر یہاں پر بھی پیغمبر آ کے کہیں دیرے میں رخصت نہیں ہو گئے ایک قوم ہے بنی اسماعیل کی اور اس قوم کو خدا نے ذمہ داری دی ہے کہ خدا کی کتاب دنیا تک پہنچاؤ اور خدا کا وہ توحید کا مرکز اس وقت شہادت دے رہا ہے عالمی سطح پر کہ وہ پیغمبر جو تنہ تنہا آیا تھا اس نے شرک کے سردے کو توحید کا عالمی مرکز بنا دیا تو قیامت تک کی حجت ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے پیغمبر کی دی ہوئی یہی ختم نبوت کے بارے میں مجھے بتاتی ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے جی شکریہ جزاک اللہ ایک سوال سر یہ ہے کہ اگر نظم اجتماعی پر حکمران عمل نہ کر رہا ہو تو ایک فرد ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے قرآن مجید کیا رانمائی کرتا ہے سوالے سے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کو اس کی استطاعت اور اس کے دائرے کے اندر دین پر عمل درامت کرنا ہے میرا کام اگر عام آدمی کی حیثیت سے کہیے تو یہ ہے کہ جو آقام مجھ سے متعلق ہوتے ہیں میں ان پر عمل درامت کروں اور جو آقام نظم اجتماعی سے متعلق ہوتے ہیں ان پر عمل درامت کرنے کے لیے انہیں توجہ دلاؤں اور جہاں پر میرا دائرہ اختیار ہے وہاں پر اپنے اختیار کو استعمال کروں ہم الیکشن کرتے ہیں ہمارے حکمرانوں کا انتخاب ہوتا ہے میں اس کے اندر فیصلہ سازی کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوں اپنے اختیار کو استعمال کروں گا میں دین کا عالم ہوں تو میرا کام ہے کہ میں اس دعوت کو حکمرانوں تک پہنچا ہوں اور انہیں متنبع کروں کہ اگر وہ شریعت فیصلہ درامت نہیں کر رہے تو قیامت کے دن اللہ کی نظر میں وہ کافر بن کے اٹھیں گے میں پورا زور لگاؤں گا میں انہیں توجہ بھی دلاؤں گا اگر آپ کہتے ہیں تو میں تنظیم بھی بنا سکتا ہوں میں ان تک دعوت پہنچانے کے جہید میڈیمز کو بھی استعمال کروں گا میں میڈیا کی طاقت بھی استعمال کروں گا میں ہر ہر سطح پر ان کے خلاف رائے اممہ کو ہموار کرنے کی بھی حیثیت رکھتا ہوں تو جو کچھ میرا داہرہ اختیار ہے وہ میں کروں گا لیکن عمل انہوں نے کرنا ہے انہوں نے اس پر نفاظ کرنا ہے میں کھڑا ہو کر کل حدود کا سڑکوں پر نفاظ نہیں کر سکتا اس لیے کہ حکمران نہیں کر رہے تو جو کچھ کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے البتہ اگر وہ مسلمان ہوتے ہوئے کفر بواہ کا ارتکاب کرتے ہیں کھلے کفر کے ارتکاب کرتے ہیں اور اپنی حیثیت کو کھو بیٹھتے ہیں تو پھر وہ استبداد ہے تو استبداد کے مقابلے میں اگر طاقت ہو تو پھر لڑا بھی جاتا ہے اور اگر طاقت نہ ہو تو پھر شہید ہو جائے جاتا ہے ایک سوال یہ ہے کہ بلگو عنی ولو آیتن کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اور صحابہ سے یہ شے پھر ظاہرہم تک پہنچی تو آج اس حدیث مبارکہ کو ہم کیسے دیکھیں گے بالکل ایسی دیکھیں گے کہ جو دین کی بات مجھ تک پہنچتی ہے میں اس کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر پہنچانے کی کوشش کروں گا پورا قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ نیکی خیر کی دعوت اس کو ہم ایمان کہتے ہیں اس کے کچھ ظاہری تقاضے ہیں اس کے کچھ باطنی تقاضے ہیں مثلا ایمان تو ہے اللہ پر ایمان اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان پیغمبروں پر ایمان روز جزا پر ایمان یہ ایمان کا باطن ہے ایمان کا ظاہر ہے کہ آپ توحید کا اقرار کریں نماز روزہ زکاة حد سے سب کچھ کریں لیکن جب آپ ایمان کو اپناتے ہیں تو اس کے کچھ مظاہر ہیں ان مظاہر میں سے سب سے اہم مذہر ہے یہ کہ آپ نے خود عمل سالے کرنا ہے اور تواسب الحق اور تواسب صبر کرنا ہے اسی سے کچھ اور تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں وہ حجرت کا تقاضہ پیدا ہو جاتا ہے دین کے اندر نصرت دین کا تقاضہ پیدا ہو جاتا ہے قیام بالکس کا تقاضہ پیدا ہو جاتا ہے تو میں اگر مومن ہوں میں قرآن کو پڑھوں گا تو ہر ہر جگہ پہ دیکھوں گا کہ جو نیکی خیر کی بات مجھ تک پہنچ رہی ہے میں اپنے دائر اختیار میں اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کروں گا میں اگر حکمران ہوں تو ریاست کی سطح پر پہنچانے کی کوشش کروں گا نیکی خیر کی بات جمعہ کا ممبر اسی لئے ان کے لئے خاص کیا گیا ہے میں اگر استاد ہوں تو اپنی کلاس میں پہنچاؤں گا میں اگر مبلغ ہوں وائز ہوں دائی ہوں عالم ہوں تو اپنے ہلکہ ارادت تک یہ بات پہنچاؤں گا جہاں جہاں پہنچ سکتی ہے ہر شخص پہنچائے گا لیکن اپنے دائر اختیار میں ایک ریڑی والا پابند نہیں ہے کہ وہ ٹیکسس کی گلیوں میں آ کر اس کو اگر کوئی آیت ملی ہے تو کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچا دے دین کی پوری ہدایت آپ کے دائرہ اختیار میں ہے اور دین نے یہ بتا دیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی چیز تمہاری استطاعت سے زیادہ تم پر نہیں ڈالی گئی بالعموم ہمارے ہیں جو روایت پیش کی جاتی ہے اس باب میں کہ جی آپ نے مثال کے طور پر کوئی حکم دیکھ لیا آپ کے نزدی خلاف شریعت ہے تو اب آپ نے مثال کے طور پر سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکنا ہے پھر جبان سے روکنا ہے پھر دل سے برا جاننا ہے اور یہ ایمان کرنا تلین تقاضہ ہے اس روایت تو بھی بالکل غلط سمجھا جاتا ہے ہمارے نقطہ نظر سے اگر آپ اس کو جانیں گے تو اس سے مراد بھی یہ ہے کہ دائرہ اختیار کے اندر وہ بتایا ان لمجہ استطاعت سمجھ میں نہیں آتی روایت کیا مطلب ہے کہ بھائی اگر استطاعت نہیں رکھتے کیا مطلب اگر میں استطاعت نہیں رکھتا ہاتھ سے روکنے کی تو پھر میرا ایمان کا دن درجہ کیسے ہوگی میں تو استطاعت نہیں رکھتا تھا یعنی ایک بندے کو پچاس لوگ مارنے کے لیے آگا ہے تو میں بچانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا تو کہا یہ تو ذالک اضاف الایمان ایمان کی کمی ہے بھئی میرے پاس تو استطاعت ہی نہیں تھی نہیں میرا دائرہ اختیار تھا میں کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کیا تو اب یہ میرے ایمان کی کمزوری ہے تو خدا کی ہر حرایت کو جس تک پہنچتی ہے آگے پہنچائے گا دائرہ اختیار کے اندر ایک سوال اور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں کوئی بہمی تعلق موجود ہے یا نہیں ازاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ مشن ہی اصل میں مجھے پیغمبر کا تعرف کراتا ہے آپ یہ پوچھیں گے کہ جو کچھ اندارت میں نے آپ کو قانون اتمام حجت کی سنائیہ کری یہ رسول سے متعلق تھی تو یہ قیامت تک کیلئے قرآن میں سبت کر کے مجھے کیوں پاوند کر دیئے کہ روز اس کو نمازوں میں پڑھو اور اس کی تبلیغ کرو اور اس کو سمجھو اور اللہ کی ہدایت کا نبشتہ اب روز جزا تک سبت ہوا ہے کیوں ہے اس لیے کہ پیغمبر کا تعرف پیغمبر کا یہ مشن کراتا ہے پیغمبر پیغمبر بنتا کیسے ہے میں نے پیغمبر کو آج ماننا ہے تو میرے لئے تو وہ پیغمبر بنتا ہی اپنی مشن میں فتح سے ہیں کہ وہ کوئی عام دائی نہیں تھا بلکہ وہ خدا کا فرستادہ منتخب چنیدہ شخصیت تھی اور وہ اکیلہ آیا اور عرب کے ان سہراؤں کے اندر کھڑے ہو کے کیسرا اور کسرا کی سلطنت کو اس نے تغبالہ کر دیا یہ اس کی اسی پیغمبرانہ شخصیت کا وصف ہے جس کو میں جانتا ہوں تو پیغمبر کا جو مشن ہے وہ میرے ایمان کی بنیاد ہے میں نے آج بھی پیغمبر کو ماننا ہے میں اسی بنیاد پر اس کو مانوں گا کہ وہ سچا پیغمبر تھا کیسے سچا تھا دیکھو اس نے یہ کچھ کر کے دکھایا ایک سوال حسن بھائی ہے کہ یعنی قیامت سے پہلے غلبہ اسلام کی غلبہ اسلام ہوگا اس حوالے سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں موجود ہیں پھر غلبہ اسلام کیسے ہوگا وہ پیشنگوئی بتائیں جنرہ کیا ہے کہ اس روایت میں ہے اس پیشنگوئی کو پڑھیں پھر میں پیشنگوئی پر بات کروں اس لئے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تہاشا پیشنگوئیاں منقول ہیں اور وہ پیشنگوئیاں جو ہیں کچھ عالم رویہ میں آپ کو دکھائی گئی ہیں اگر کوئی چیز خواب میں دکھائی گئی ہے تو وہ محتاج تعبیر بھی ہے محتاج تعویل بھی ہے کچھ پیشنگوئیاں انہوں نے فتن کے بارے میں کی ہیں جو ان کے قریب زمانے کے اندر تھیں وہ وہاں ہو کے پوری ہو گئی ہیں کچھ پیشنگوئیاں اللہ کی کتاب نے قیامت کے بارے میں کی ہیں کچھ پیغمبر نے کی ہیں تو قرب قیامت کی علامات بھی ہیں اسی طریقے سے وقوع قیامت کی علامات بھی ہیں قرآن مجید نے بتایا یاجوج ماجوج کے باب میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں پیشنگوئی ہیں بتائیوں پیشنگوئی پیش کریں کیا پیشنگوئی ہے جس کے بارے میں یہ لازم آ جاتا ہے کہ اب پیشنگوئی چونکہ پوری کرنی ہے میں نے اور پیشنگوئی پوری نہیں ہوئی تو لہٰذا قرآن مجید کے اندر اگر کوئی آیت ہے اور وہ ایک کلام میں ہے اور کلام کا ایک متین مفہوم ہے لہٰذا پیشنگوئی کو پوری کرنے کے لیے میں اب قرآن کے اندر تعبیل پیدا کر دوں گا تو ہمارے ڈسکورس میں اگر کوئی چیز قرآن مجید سے متصادم ہو تو پھر تعبیل اس کی ہوتی ہے عام طور پر جو چیز پیش کی جاتی ہے یا سیدنا مسیح قیامت کے بعد دجال کا خروج اور اس کے بعد کی چیزیں تو اس پر ہمارے ڈسکورس میں بڑی تفصیلی کام ہوا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس حدیث کو ہم کیسے دیکھتے ہیں ان پیشنگوئیوں کے بارے میں جو قرب قیامت کی ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں جی بہت شکریہ بس آخری ایک سوال وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو بھی احکامات ہیں وہ قیامت تک نافذ العمل ہیں پھر ہم اس بات سے کیوں اختلاف کرتے ہیں کہ دین کو غالب کرنے کا حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لئے خاص تھا یہ کس نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں وہ سب کے سب قیامت تک کے لئے نافذ العمل ہیں یہ ہمارا علم تو یہ بات نہیں کہتا یعنی کوئی بھی دنیا کی کتاب ہوگی اس کو پڑھا جائے گا وہ کتاب یہ فیصلہ کر کے بتائے گی کہ کون سا حکم کس کے لئے ہے کب ہے اور کیوں ہے مطلب میں مثال دے کر آپ سے پوچھتا ہوں قرآن مجید لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر سے جب ملنے جاؤ تو صدقہ کرو تو یہ حکم کی آج مت سے متعلق ہے قرآن مجید پیغمبر کو یہ کہتا ہے فَتَحَجِد بِهِ نَافِلَةَ اللَّق تَعجُد کی نماز پڑھیں یہ آپ کے لئے اضافی ہے قرآن کا حکم ہے یہ مجھ سے متعلق ہے بے تہاشہ آکامات ہیں خود قرآن مجید پڑھتے میں بتاتا ہے میں کہ یہ وقتی نویت کے آکام ہے یہ صد ذریعہ کا آکام ہے یہ این مطلوب آکام ہے یہ قوموں کے استفعہ سے متعلق کوئی قانون ہے یہ پیغمبر کی اس منصبی حیثیت سے متعلق کوئی قانون ہے تو نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت پیغمبر سے متعلق کوئی قانون قرآن میں آتا ہے تو پورا کا پورا قرآن پیغمبر کے ساتھ خاص ہو گیا نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب کوئی حکم آ جاتا ہے تو وہ سب کا سب قیامت تک کی انسانیت سے یہ حکم بتائے گا وہ حکم پڑھئے اور بتائیے کہ اس حکم میں یہ بات کہی گئی ہے جو حکم پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ یہ ہم سے متعلق ہی نہیں ہوتا قرآن مجید بتاتا ہے پیغمبر کے بارے میں شادیوں کا قانون پورا کا پورا وہ مجھ سے آپ سے متعلق ہوتا ہے ہم لوگ آپ چار سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں تو قرآن مجید کے بارے میں یہ بہت غلط تصور ہے کوئی کتاب دنیا کی جس کو آپ پڑھیں وہ کتاب بتائی گی کہ اس کے اگر کوئی متین آڈینس ہیں متین کریکٹرز ہیں تو کونسی چیزہ جو اس سے متعلق ہے تو ہمارے ڈسکورس میں یہ ایک سائنس ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ایک دن اٹھ کے ہم نے کہا کہ قرآن کے حکمات کو رسول کے ساتھ خاص کر دو نہیں قرآن مجید ہر حکم وہ یہ تقاضی کرتا ہے کہ اسے متین کیا جائے مثال کے طور پر حکم تو پیغمبر ہی کو دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا لیکن مجھ پر بھی لازم ہے کیوں لازم ہے اس لیے کہ اگر میں خدا کو مانتا ہوں میں نے خدا کا اقرار کیا ہے اور میں نے خدا سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے تو خدا نے میرے لئے مراسم اعبودیت مقرر کر دی ہے مجھے تو آج بھی نماز پڑھنی ہے مجھے تو آج بھی روزہ رکھنا ہے مجھے تو آج بھی حج کرنا ہے اس لیے کہ خدا نے مجھ پر مقرر کر دی ہے اور میں بحیثیت انسان کا مخاطب ہوں آپ آگے بڑھ کے کہیں کتال بھی میں نے کرنا ہے تو میں آپ کو کنگا ضرور کیجئے لیکن پہلے دعوی رسالت کیجئے اس لیے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور یہاں اس بات کی بھی میں تصریح کر دوں کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ جہاد کا یہ پہلو کہ وہ غلبہ دین کے لیے ہوگا اور جو منکرین ہیں ان کو مار دیا جائے گا یہ ختم ہوا ہے لیکن ہمارے تصور جہاد میں جہاد قیامت تک باقی ہے وہ ظلم اور ادوان کے خلاف ہوگا وہ جبر اور استبداد کے خلاف ہوگا وہ ہو سکتا ہے وہ نظم اجتماعی کرے گا لیکن جہاد کا یہ پہلو اس میں آپ منکرین کو کفر شرک اور ارتداط کی بنیاد پر روح زمین سے اکھاڑ پھیکتے ہیں یہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی تو ہر ہر حکم متین ہوتا ہے ہر ہر حکم بتاتا ہے کہ وہ کس سے متعلق ہے یہ سٹیٹمنٹ ہمارے علم نے کبھی نہیں دی کہ قرآن مجید میں جو کچھ حکم آگئے ہے وہ اب قیامت تک اس پر عمل درامت کرنا ہے وہ قیامت تک میرے لئے باعث حدایت ہے یہ یاد رکھیے گا کہ رسول کی عدالت اس کی قوم میں ہوتی ہے لیکن رسول کی حدایت عالمی ہے اور وہ جو عدالت ہے وہ بھی میرے ایمان کا تغازہ ہے اس لیے کہ جب تک میں اس کو نہیں سمجھوں میں رسول کو نہیں سمجھ سکتا اور رسول کو نہ سمجھوں تو دین کو نہیں سمجھ سکتا حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے شورٹ نوٹس پر ہمارے ساتھ تعاون کیا اور شفقت فرمائی آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے ہمارے پاس حوالات کچھ عورت ہوتی لیکن وقت کی قلت کے باعث ہمیں یہ سلسلہ یہاں منقطع کرنا پڑے گا میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں بالخصوص آپ کی انتظامیہ کا آپ کی قیادت کا اور میں ان سے یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ خیال و افکار میں نے پیش کیا ہے یہ محض ہماری رائے ہے ہم پوری طریقے سے ہمیشہ اس چیز کے لئے تیار رہتے ہیں کہ اگر ہماری غلطی ہم پر واضح ہو جائے تو ہم آگے بڑھ کر خدا کی سچی بات کو اپنائیں اور قیامت کے دن اللہ کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچا لیں میں یہ بھی ارس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہم بالعموم جو مختلف الخیال لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈے کا ایک پورا کپورا تصور قائم کر لیا جاتا ہے میں آپ کو بہت دیانتداری اور بڑے صدق دل کے ساتھ ارس کرتا ہوں کہ یہ جو ڈسکورس ہے جس کی بنیاد برے صغیر کے اندر آج سے کموں بیش ڈیٹ سو سال پہلے مولا حمید اتن فرائی نے رکھی اور پھر اس کے بعد مولا حمید اتن اصلاحی نے اسی نظام فکر پر تفسیر رکھی اور پھر اسی پورے کے پورے طرز استدلال کو جعبید احمد غامدی صاحب نے گوشتہ پچاس سال میں یہاں تک پہنچایا ہے ایک علمی خدمت ہے اس علمی خدمت کو علم کے طریقے پہ جاننے کی کوشش کریں اور علم کے طریقے پہ جاننے کی یہ پہلی سبیل ہے اس کا آج آپ نے بندوبست کیا ہے مجھے چوبیس گھنٹے پہلے اس کا علم ہوا یہاں پر امریکہ میں اس وقت رات کی کافی دیر ہو چکی ہے لیکن میرے لیے اس سے اعداد مسردت کی کوئی بات نہیں تھی کہ اگر کوئی شخص اس چیز پر آمادہ ہے کہ وہ میرے نقطہ نظر کو جاننا چاہتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اپنے نقطہ نظر پیش کروں اور ہمارے استاد جناب جعبید احمد غامدی صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ چاہیں جو لوگ استدلال کو گہرائی میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہر وقت حاضر ہیں اور ہر وقت موجود ہیں ان کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی اصلاح کے لیے اگر کوئی شخص ان سے سوال کرتا ہے کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو پیش کریں اور آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو حق بات ہے اس پر ہمیں قائم رہنے کا جذبہ فرام کریں جی بہت شکریہ آپ کے جزاکلہ